امریکہ نے امران کان کا دورہ کامیاب قرار دے دیا ترجمان میں کمہ کارجہ مورگن آرٹیگرز کا کہنا ہے امران کان اور ڈانلڈ ٹرم کے مذاکرات کامیاب رہی تعلقات میں پیش رب کا وقت آ گیا ہے مزید بولی کہ افغان آمن عمل میں امریکہ کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا خواہش ہے افغانستان اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے افغان طالبان کی پاکستان آنے کی خواہش ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے دورے کی دعوت ملی تو پاکستان ضرور جائیں گے اور وزیراعظم امران خان سے ملیں گے اٹھارہ سال سے جاری طویل جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہے بیرونی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی کے بعد افغان حکومت سے بھی ملیں گے کامیاب خارجہ پالیسی کی اثرات دنیا بھر میں پاکستان کے موقع کی پذیرائی بھارت پر دباؤ بڑھنے لگا چین نے مسئلہ کشمیر پر امریکی صدر کی سالسی کی پیشکش کی حمایت کر دی چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری کے مصبت کردار کی حمایت کرتے ہیں پریکین کو آمن و استحکام کے لیے ٹھو سے قدامات اٹھانے کا مشپرہ کراچی سمیت سندھ کے عوام الیٹ ہو جائیں مونسون بارشوں کا بڑا سسٹم برسنے کو تیار بوندہ باندھی شروع ہو گئی جوائنٹ میری ٹائم انفرمیشن کارڈینیشن سینٹر نے چوبیس گھنٹے میں توفانی بارشوں اور سیلاب کا الیٹ جاری کر دیا بھارت سے ہوا کا کم دباؤ آنے کے باعث کراچی حیدر آباد تھٹھا نیرپور خاص مکران کلات میں توفانی بارش کا امکان کراچی میں اربن سیلاب کی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ لینڈ سلائٹی کے باعث شہرائے کاغان سترہ گھنٹے سے بند سینکڑوں سیہ پھنس گئے امدادی کارروائیاں جاری انتظامیہ نے سامان کی فراہمی کے لیے پہن ہیلیکاپٹر کی اپیل کر دی ادھر چیئرمین انڈی ایم میں لیفٹنین جنرل محمد افزل کا کہنا ہے گلیشیرز تیزی سے پگھل رہی ہیں پانی کے بہاؤ کے راستوں میں آبادیاں پڑھنے سے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے پاک فوج سمیت تمام ادارے الرٹ ہیں اپوزیشن کو لاہور مال روڈ پر جلسہ کرنا مہنگا پڑ گیا شہباز شریف کا مرزمان کائرہ سمیت انیس سو افراد کے خلاف مقدمہ درج اپوزیشن کے پچاس کے قریب راہنما نامزد مقدمہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے ساؤن سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی سمیت دس مختلف دفعات کے تحت درج کیا گیا اپوزیشن کی یوم سیاہ کی کال بری طرح ناکام رہی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا رد عمل کہتے ہیں عوام نے قومی وسائل لوٹنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کر کے انہیں آئینہ دکھا دیا ملک کو کرپشن میں دھکیلنے والوں کا مستقبل تاریخ ہے اپوزیشن کو اب منفی سیاست سے توبہ کرنی چاہیے عمران خان ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اپوزیشن سینٹ کو آئین نہیں اپنی خواہش کے تحت چلانا چاہتی ہے ان کے ارمانوں پر عوص پڑ جائے گی سردوسہ شکوان کی درگاہ لال شہباز کلندر پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو چیرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال کو بھی گرفتاری کا ڈر لگ گیا سندھائی کوٹ نے زمانت قبل از وقت گرفتاری کی درخواست دائر کر دی موقف اپنایا کہ مذکورہ ارازی کی الوٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں نیاب ریفرنس بے بنیاد ہے آمدن سے زائد اساسوں کا ریفرنس آغا سراج دورانی اور دیگر ملزمان اعتصاب عدالت کراچی میں پیش مفروب ملزمان کو عدالتی نوٹس کی تعمیل سے مطالق ریپورٹ پیش نہ کی جا سکی سمات سات اگست تک ملتوی سپیکر سندھ اسمبلی کا ایک بار پھر اپنی گرفتاری پر شکوا بولے سیاسی آدمی ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ وہ چھہ ماہ سے قید ہونے کے باعث عوام سے کوئی رابطہ نہیں کئی روز گزر گئے ٹرین آپریشن معمول پر نہ سکا کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے اور جانے والی ٹرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار پاک بزنس ایکسپیس ساہے پانچ گھنٹے کراچی ایکسپیس سوا چار گھنٹے پراکرم دھائی گھنٹے لیٹ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا سندھ حکومت کا انٹرنیٹ پر انیس آشاریہ پانچ فیصد سیلز ٹیکس کا نفاظ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری نے مخالفت کر دی کہتے ہیں انٹرنیٹ پر سیلز ٹیکس ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کی حوصلہ شکنی کے مترادف ہے سندھ حکومت اپنے فیصلے پر نظر سانی کھرے پتوکی میں شیرگرڈ روٹ پر نامعلوم افراد کی فارنگ نیا بیوی اور بیٹی کتلی پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شاکسانہ لگتا ہے ایک بچی موجزانہ طور پر محفوظ رہی ادھر اسلام آباد کے تھانا سے حالہ کے علاقے میں دیرینہ دشمنی پر فارنگ سے چار افراد زخنی پولیس کا کہنا ہے فارنگ چچا زاد بھائی نے کی اکوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی اقتصادی اور سماجی کاؤنسل کی نائب صادر منتخب اپنے بیان میں ملیحہ لودھی کا کہنا تھا اہدہ ملنا پاکستان پر عالمی برادری کے اعتماد کا ثبوت ہیں ترقی پذیر ممالک کے مفادات کے فروغ کے لیے کام کریں گی سابق جرمن فٹبالر میں سے تو اعزل سے لندن میں گاڑی چھیننے کی کوشش جاکوں کا چاکو سے حملہ اعزل کے ساتھ گاڑی میں موجود ٹیم میٹ سیاہ کولیشن کیم نے مضاحمت کرتے ہوئے ڈاکوں کو بھاگنے پر مشبور کر دیا باکسنگ رنگ میں ایک اور باکسر کی موت ارجنٹینہ کے ہیوگو سینٹلن سلور لائٹ ویٹ ٹائٹل فائٹ کے دوران زخمی ہوئے ہسپتال میں جامبر نہ ہو سکے دو روز پہلے بھی ایک روسی باکسر میکسیم مکے زیادہ لگنے سے دماغ میں سوجن کے باعث جان کی بازی ہر گئے اہم خبر آپ کو دیں کہ سپریم کورٹ میں ملزم سجاد کی زمانت منسوخی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا زمانت کے مقدمے میں سزا جزا کا فیصلہ کیسے کر دیں جزا سزا کا فیصلہ زمانت کے مقدمے میں نہیں ہو سکتا زمانت کے مقدمے میں جزا سزا کا فیصلہ ہونے لگا تو مرکزی کیس کا کیا بنے گا مزی جانتے ہیں امران وسیم سے امران بتائے گا اس کیس سے متعلق کیا ریمارکس رہے جن کی زمانت جو ہے وہ ہائی کورٹ نے لے لی تھی لیکن محمد زمان نے جو ہے اس فوجداری مقدمے میں سجاد اور افشادہ کی زمانت منسوخی کے لیے جو ہے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور ان کی جانت سے کیس کے جو میرٹس ہیں ان پر تلائل دی جا رہے تھے جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ زمانت کی مقدمے میں عدالت جو ہے وہ سزا جزا کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے سزا جزا کا فیصلہ جو ہے وہ ہمیشہ مرکزی مقدمے میں ہوتا ہے اور اگر سزا جزا کا فیصلہ عدالتیں جو ہیں وہ زمانت کی مقدمے میں کرنے لگیں تو جو اصل مقدمہ ہے پھر اس میں جو مطلقہ عدالت ہے اس کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے باقی کیا رہ جائے گا عدالت نے دلائل سننے کے بعد محمد زمان کی جو درخواست بھی وہ فارش کر دی بہت شکریہ ایمان وسیم اس مطلقہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا کراچی کے علاقے کلیفٹن میں سرکاری ارازی غیر قانونی الارٹمنٹ کرنے کا معاملہ مصطفیٰ کمال نے سندھ ہائی کورٹ میں عبوری زمانت کی درخواست دائر کر دی جس میں مصطفیٰ کمال نے موقف اختیار کیا ہے کہ میرے خلاف نیب ریفرنس بے بنیاد ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے بلال احمد سے بلال بتائیے گا اس درخواست میں مزید کیا کہا گیا ہے یہ کلیفٹن کے علاقے میں سرکاری ارازی کو غیر قانونی طور پر غیر قانونی طور پر علاٹ کرنے کے معاملے میں چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال سندھ ہائی کورٹ پہنچے ہیں ان کے ہمراہ آنیت قائم خانی اور بیگر قانونی ٹیم بھی ہے اور ان کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں زمانت کا بلد وقت کی رفتاری کی درخواست دائر کر دی گئی ہے جسے موقع پسیار کیا گیا ہے کہ نیب نے گزشتہ آف سے جو ان کے خلاف ریپسنس دائر کیا ہے وہ بدنیت کی وقت میں اور وہ مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں تاہم نیت لیانے سے گرساری کی خرچہ ہے لہٰذا ان کو زمانت کا بلد وقت گرساری دی جائے یہ اعتصاب عدالت نے نہ صرف مصطفیٰ کمال بلکہ زین ملک سمیت مردمان آپ تک پیش نہیں ہوئے نیب عدالت میں ان کو نوٹیسز جاری کیے تھے اور کل یہ حتمی نوٹیسز کی تاریخ ختم ہو رہی ہے اس سے پہلے ہی آج مصطفیٰ کمال سنگھائی کو پہنچے ہیں اور ان کی جانب سے یہ استعداد کی جائے گی کہ ان کو زمانت کی جائے صحیح بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بلال احمد